ناظرین اسلام علیکم گھر بیٹھے کسی مستند ڈاکٹر کے پاس ان علامات کو سمجھتے ہوئے چلے جائیں اور اس کا بیماری کا علاج اتدائی مراحل میں کروائیں ناظرین بیماری کوئی بھی ہو اگر آپ اسے دیر پا کر دیں گے تو وہ اتنی پیچیدہ ہو جاتی ہے کہ اس کا پھر علاج مہنگا بھی ہوتا ہے بعض اوقات ناممکن بھی ہوتا ہے اور اسے مایوسی ہوتی ہے پھر ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے سٹوڈیو میں اس بیماری سے متعلقہ ایکسپرٹ بلائیں جن کا ایک وسیع تجربہ ہو اور وہ اس بیماری کے بارے میں آپ کے سوالات کا جواب بھی دیں اور کچھ اور بیماری کے بارے میں تفصیلاً ذکر کریں اور ساتھ ہماری یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سٹوڈیو میں آئے ہوئے مہمانوں سے کچھ ایسی ریکومنڈیشن لے لیں جو کہ ہمارے ایوانوں تک ہمارے میڈیا کی آواز جائے اور وہ آواز جو ہے پھر ایک پریکٹیکل طور پہ ہمارے شہریوں کے لیے آپ لوگوں کے لیے ہیلتھ اوینیس اور ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم کو امپروو کریں تو ناظرین آج ہم جس بیماری کا ذکر کریں گے وہ ایک ایسی ملک بیماری ہے جس سے کہ بہت سارے لوگ ہمارے شہری جگر کے کینسر میں مطلع ہوتے ہیں یا جگر فیل ہونے سے اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں اور وہ پانچ قسم کے وائرس ایسی ہیں جو کہ پاکستاکستان میں بکست پائی جاتے ہیں ان میں اگر ہم میں ذکر کرتا ہے جو وائرس ہیپیٹائٹس اے ہے بی ہے سی ہے ڈی ہے اور ای ہے اور اس میں وائرس اے اور ای صرف محولیاتی آلودگی اور گندے پانی اور گندی خوراکت کی وجہ سے جسم کے اندر منتقل ہوتا ہے اور ہیپیٹائٹس بی اور سی ایک ایسا محلک وائرس ہے جو کہ اگر آپ اسپطالوں میں جائیں غیر ضروری انجیکشنل لگوائیں یا ایک آلودہ سرنج کے ذریعے کسی دوردار دراز علاقے میں جا کے کسی نیم حکیم یا کسی کویکس کے پاس جا کے آپ انجیکشن لگواتے ہیں جس کو آویرنس نہیں ہے کہ سرنج آلودہ سرنج جو ہیں وہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کا سبب بن سکتے ہیں یا پھر آپ نے اگر اپنے کسی لوائیکین کو خون کی منتقلی کے لیے آپ نے کسی جگہ پہ لے کے گئے ہیں یا آپ ڈائلیسز کے لیے آپ اپنے کسی عزیز کو لے کے جاتے ہیں تو وہاں سے بھی یہ وائرس پھیل سکتا ہے پھر ڈینٹسٹ ایسے ہیں جو کہ آلودہ اوزار استعمال کرتے ہیں اگر آپ حجام کے پاس جاتے ہیں اپنی شیو اور حجامت کرواتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ وہاں سے بھی آپ کو ہیپیٹائٹس بی اور سی منتقل ہو سکتی ہے آپ کے خون میں اور اگر پندرہ روپے کا اگر آپ ریزر نہیں خریدیں گے یا انشور نہیں کریں گے کہ وہ حجام جو آپ کو کے بال کاٹ رہا ہے یا شیو کر رہا ہے وہ کسی نئے بلیٹ کو استعمال نہیں کر رہا اور پرانے بلیٹ سے کر رہا ہے تو اس سے بھی یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے اور پھر آپ کا جگر کی بیماری کا خرچہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ پچاس لاکھ یا ایک کروڑ کی رقم سے آپ کو جگر کی پیمندکاری کرنی پڑے گی اس میں کافی حکومتی سطح پر بھی اقدام کیے جا رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک ایسا انسیچوٹ بنایا ہے جو کہ پاکستان میں ایک منفرد حیثیت رکھے گا اس کا نام پاکستان کیڈنی ان لیور انسیچوٹ ہے جو کہ آگست کے مہینے میں جس کا افتتہ ہونا تھا لیکن وہ تھوڑی کسی مختلی وجوہات کی وجہ سے وہ تانتل کا شکار ہے اور شاید دسمبر میں وہ کام شروع کر دے اور پھر خادمی آلہ نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ کچھ فلٹر کلینک بڑے ڈسٹکس میں بنائے جائیں گے پنجاب میں جس میں چھتیس ڈسٹکس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہائپٹائٹس بی اور سی سے نبٹنے کے لیے کوئی فلٹر کلینک بنائیں گے اور عوام میں بھی آگائی پیدا کریں گے سندھ حکومت ہم سے تھوڑا سا اس میں کافی پیشرفت ہوئی ہے انہوں نے شروع کے ایام میں اس قسم کے فلٹر کلینک سندھ کے مختلف علاقوں میں بنائے ہیں ناظرین یہ وہ بیماریاں ہیں جن سے کہ آپ گھر بیٹھے بچ سکتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں ایک آپ کو پیکج بھی پیش کریں گے جو کہ لاہور کے ایک بہت بڑے اسپتال میں مریضوں کی کیا پرسیپشن ہے انہیں کس طریقے سے مرز کا حملہ ہوا اور وہ کیا کر رہے ہیں پھر ہم ایک اور ایکسپرٹ ہیں ان کو ہم سیٹلائٹ کے ثرو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے ان سے بھی ان کے بسی تجربہ ہونے کی حیثیت سے ان سے کچھ ایسے سوالات کریں گے جو کہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے تو ہم اپنے پروگرام میں اس وقت ناظرین آپ کو ایک لاہور کے بہت بڑے اسپتال میں جہاں پہ مختلف بیماریوں کا علاج ہوتا ہے لاہور جنرل اسپتال وہاں ہمارے رپورٹر اس وقت آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ پیش کریں گے اس کے بعد پھر دوبارہ اسٹوڈیو میں آپ کو مدعو کریں گے تاکہ ہم اپنے ممانوں سے سوال پوچھ سکیں پروفیسر ستاکستان میں اس وقت جنرل ہسپتال کے ہپیٹیڈس کلینک میں مجود ہوں جیسا کہ پاکستان میں ہپیٹیڈس کا مرض جو ہے وہ تیزی سے پھیہ رہا ہے اس وقت ہمارا جو آج جو پروگرام ہے وہ بھی ہپیٹیڈس پر ہے ہم لوگوں کو اویرنس دے رہے ہیں اگاہی دے رہے ہیں اچھا جو مجھے بتائیے گا آپ کو یہ پرابلم کب سے شروع اور آپ کا پہلے تو اپنا مجھے اپنا نام بتائیں اور آپ کہاں سے ہیں اور آپ کو یہ مرض کیسے شروع ہوا گل ناز ہمارا نام ہے اکاڑا سے ہم گئے تھے مہمانی کے طور ادھر جا کے میں بیمار ہو گئی میرے پیٹ میں ایک رات میں پانی زیادہ ہو گا اس تو بعض دعائیاں میں نے استعمال کی میں نے کسی دعائی سے استعمال نے آرام نہیں دیا مڑکے میں بہاول پر سے چلی گئی ادھر سے دعائی تیر مہینے ہو گئے مجھے لیتی نہیں ادھر تھوڑا سا آرام آیا مڑکے پیٹ میں پانی پڑ گیا اب تو پیٹ آرام نہیں آتا گیس بھی پیدا ہو جاتی ہے پیٹ سخت ہو جاتا اچھا آپ نے کہا آپ کے پیٹ میں پانی پڑ گیا آپ مفتلی جنگوں سے علاج کرواتی نہیں لیکن مجھے بتائیں آپ کو یہ مسئلہ جب پتہ لگا تو اس کے بعد آپ کیا ڈاکٹر کے پاس پہلے گئے یا حکیم کے پاس گئے کس کے پاس حکیم کے پاس گئے تھے پانچ چھے حکیم جو آدھ 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 گئے تھے ان کے ساتھ دو آئی دو دو تین تین مہینے کی لئی تھی ہمیں وہ ادھر بھی رام نہیں آیا خون بھی کم بلکل ختم ہو گیا تھا کھانے پینے کو سب کو کچھ چھوڑ دیا تھا انہیں اچھا اب آپ جنرل ہسپٹل آئے ہیں یہاں پر آپ ڈاکٹر آپ کا علاج شروع کر دیا انہوں نے آپ کا تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو تندرسی دے صحت دے زندگی دے لیکن آپ کو پیغام دینا چاہے لوگوں کو جیسا کہ آپ اس مرض میں آپ اپتلا ہو چکے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا پیغام دے گی ہم یہی دیں گے بھی بہت اچھا ڈاکٹر آپ بہت اچھی حلپ کرتے ہیں مریضوں کی اچھے ہیں دعائی اچھی دیتے ہیں مریض کو خوش بحال کر کے توڑ دے ہیں جی بلکہ جیسا کہ آپ نے یہاں پر پیشنٹ کی بات سنی لیکن میں جو ان کے ساتھ اٹینڈن ہیں ان کی بات کرتا ہوں مستقل ڈاکٹر کے پاس آئیں ادھر علاج بہت اچھا ہو رہا ہے ہمیں بھی پتہ لگا ہے اس لیے ادھر آئے ہیں لیکن ادھر بہت اچھے ڈاکٹر ہیں بہت کیر کرتے ہیں ہم تو سب کو یہی کہیں گے کہ ادھر آنے کر آئے علاج کریں حکیموں حکموں کے پاس کسی کے بات نہ جائیں جی بلکل جیسا کہ جو پیشنٹ کے ساتھ اٹینڈن ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کسی حکیم نیم حکیم خطرہ جان کے پاس نہ جائیں بلکہ لاہور میں پورے پنجاب میں مستنی ڈاکٹر ہیں ہیپٹیٹس کلینک بھی پورے ہسپتالوں میں مجود ہیں تمام ہسپٹیٹلز میں مجود ہیں اس وقت میرے پاس جو اس وقت او پی ڈی میں اس وقت تمام ریزوں کو دیکھ رہے ہیں جو سینئر ڈاکٹر ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کس نئیت سے جو ہے پیشنٹ رپورٹ ہو رہے ہیں زیادہ تر پیشنٹ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ہیپٹیٹس سی کے جو کہ تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ ہمارا پیشنٹ ٹرن اوور کا بنتا ہے فائی پرسنٹ پیشنٹس ایسے ہیں جو کہ جگر کی دوسرے امراض میں مطلع ہوتے ہیں جیسے کہ ہیپٹیٹس بھی ہے الکوہول سے متلقہ ہے مٹاپے کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کا جگر تباہ ہو رہا ہے جو کہ ایک نئی بماری ہے جو کہ معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے کہ زیادہ وزن کی وجہ سے آہستہ ایسا جگر آہستہ ایسا ڈیمیج ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں ہماری عوام میں یہ ایک عام چیز ہے جیسے کہ مرض لاحق ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے بلکہ وہ گھر میں ٹوٹکے کرتے ہیں یا ان کے چاچی تائی مامی پپی ان کو مختلف مشورے دیتے ہیں جیسا کہ یہ پیشنٹ آپ نے دیکھا یہ بھی حکیم کے پاس گیا نہیں حکیم خطرہ جان کو وہاں پر علاج کر رہتا ہے مفتل جانگوں پر اس نے دعائی ہے نہیں لیکن ابھی وہ کمپلیکیشن کا شکار ہو چکا تو آپ ایسے مریضوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے پیغام جی بالکل سیدھا اور ساس ہوتھ رہا ہے کہ جب بھی کبھی آپ کو بیماری ہو ہمیشہ آثینٹک ڈاکٹر کے پاس جائیں گورمنٹ آف ہنجاب کے انڈر جتنے بھی ہوسپیٹلز ہیں وہ ٹونٹی فور سیمن ان کے لیے اویلیبل ہیں اور بجائے اس کے بیماری کو بڑھا کے آئیں آپ جل سے جل داکٹر سے جو کہ مستند پڑا لکھا داکٹر ہے اس کے ساتھ جا کے اپنا علاج کروائیں تاکہ بیماری پھیلے نہ بڑے نہ جی بالکل جیسا کہ یہاں پر آپ نے ٹی بیماری جو اس وقت جگر کلینک میں مریضوں کا علاج کر رہے ہیں انہوں نے بھی یہی پیغام دی کہ خودارہ اپنی زندگی کو محفوظ کرنا ہے تو مستند ڈکٹر کے پاس جائیں بلکہ قومت اس حوالے سے اویلنس پروگرام بنا رہی ہے اور ہر سال اٹھائیس جولائی کو بقاعدہ سے پبلک اویلنس لوگوں کو دی جاتی ہے کوئی بھی ایسی علامات جو ہیپیٹیٹس بی یا سی کے مطلقہ ہوں فوری طرف پر مستند ڈکٹر کے پاس جائیں بلکہ پورے پنجاب میں سرکاری ہسپٹل ہیں وہاں پر علاج معالجہ ممکن ہے لوگ اپنا علاج کریں اپنی قیمتی جان کو بچائیں ناظرین آپ نے ایک رپورٹ دیکھی ہمارے رپورٹر اسپتال سے آپ کو ایک مریض سے انٹریبو لے رہے تھے اور اس مریضہ نے یہ بتایا کہ وہ حکیموں کے پاس جا کے خراب ہوئی اور یہ بیماری کو اس نے اتنا پچیدہ کر لیا کہ اب اس کا علاج کافی بہنگا اسے کروانا پڑ رہا ہے ناظرین اگر دیکھیں تو ہیپیٹائٹس بی کے جو ہیں پاکستان میں کم از کم پچاس لاکھ افراد ہیں جو کہ ہیپیٹائٹس بی کے عرضے میں مبتلا ہیں اور اسی طرح ہیپیٹائٹس سی کے جو ہیں وہ تقریباً ایک کروڑ کے لڑپک لوگ ایسے ہیں جن کو کہ ہیپیٹائٹس سی ہے اور یہ ہر دسمہ شخص جو ہے اس بیماری کا شکار ہوتا ہے اگر اس کی تھوڑی سی اگاہی آپ میں آ جائے اور وہ اگاہی میں نے شروع میں اپنے پروگرام میں بتا دی کہ قیاد ضروری انجیکشن نہ لگوائیں اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں تو سرنج کو ضرور اپنے سامنے کھلوائیں اور سرنج بھی آپ کو سٹلائزڈ ہونی چاہیے اسی طرح کب اجام کے پاس جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ریزر اپنا ساتھ لے کے جائیں یا اس کے عزار جو ہیں ان پہ اتنی یقین آپ کو آ جائے کہ یہ اس کے عزار صاف ہیں اگر نہیں ہیں تو آپ اپنے ساتھ ریزر خود لے کے جائیں پھر شیپ کروائیں اور کسی اچھے احجام کے پاس جا کے اپنا علاج کریں اسی طرح ڈائلیسیز ہے یا کسی ڈینٹس کے پاس جاتے ہیں اور آپ انتقال خون کے لیے جب آپ کسی خون کا مدعبست کرتے ہیں خون کے پروڈکٹ لگواتے ہیں تو یہ آپ کو مکمل اس چیز کی علم ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ ہو چکا ہے جس سے کہ خون وہ لیا گیا ہے یا کسی اپنے عزیز یا شخص کا خون آپ منتقل کر آ رہے ہیں ورنہ یہ مولک امراض جو ہے آپ کے جسم پھیل جائیں گے اور ہیپیٹائٹس اے اور ای کی ویکسین اویلیبل ہے اس کے لیے آپ صاف پانی کا استعمال کریں اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر پروفیسر زفر اقبال ہیں ہم ان سے بھی ان کے ویوز پوچھیں گے پروفیسر صاحب السلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا ہم نے کوشش کی تھی کہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں آ کے ہمارے کچھ سوالات کا ناظرین کے لیے جواب دیتے لیکن چونکہ آپ مسروف تھے اس لیے ہم نے بہتر سمجھا کہ آپ کو ہم سیٹلائٹ کے ترہو آپ کے ویوز لیں یہ ہیپیٹائٹس بی اور سی ایسے امراض ہیں جن کے لیے اگہائی بہت ضروری ہے اگر اگہائی نہ ہو تو یہ بڑے محلک ثابت ہو سکتے ہیں اور ہمارے جسم میں جگر کو جو ہے وہ فیل ہونے کی وجہ بھی بنتے ہیں اور اس میں کینسر کی وجہ بھی بنتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ہیپیٹائٹس بی اور سی جو گورمنٹ کے فگرز ہیں اس کے مطابق پہ ہیپیٹائٹس سی پائی پائی پنٹ پرسنٹ لوگوں کو ہے جیسے کبھی آپ پتاہ رہے تھے دقریباً ایک کروڑ آدمیوں کو ہے اور سمیلی بی بارے سے اراؤنٹ سی پرسنٹ ہے جو کہ پچاسے ساٹھ لاکھ لوگ بنتے ہیں منگر جو ہماری فگرز ہیں جو ہم لوگ پریکٹس میں دیکھتے ہیں یہ ہر دسویں بندے کو ہے یعنی کہ we are doubling this figure as compared to that of the government 4-5% زیادہ اس کے اوپر ہم سنتے ہیں کہ زیادہ ہیں about 10% لوگوں کو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے اور یہ ایسی دو بیماری ہیں کہ جو کہ پورے ویسٹ میں انہوں نے صرف پریونٹیو نیئے سے انہوں نے پریونٹیو میئر سے ان کے انسیڈنس کم کر دیا جیسے یورپ پورے میں ان کے انسیڈنس 0.1% سے بھی کم ہے اور سمپل اگاہی اور سمپل پریونٹیو میئر سے یہ بہتر ہو جائے گا ابھی آپ بات کر رہے تھے ہجام کی ہجام کے لیے اس ساری دنیا میں اگر آپ میں سے بہت سارے ناظرین ہاں جمرے پہ بھی جاتے ہیں دوسرے ایک یو وی باکس پڑا ہوتا ہے الٹروائل اڈریز کا باکس پڑا ہوتا ہے جس میں اس کے سارے ازار پڑے ہوتے ہیں میں پروفیسر میں آپ سے مزید اس سلسلے میں پوچھوں گا اس طرح ہے اس میں بلیڈ لگایا جاتا ہے مگر بلیڈ کئی دفعہ جس دستے کے پر بلیڈ لگتا ہے اس کے پر بھی پڑا ہوتا ہے اور وہ جو بلیڈ ہے وہ بھی اگر کٹ ہو اور بلیڈ اس کے ساتھ نکس ہو جائے آدمی کے ساتھ پروفیسر میں آپ سے پروفیسر میں آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ کچھ سوالات کروں گا کیونکہ آپ ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ کے چیئرمن بھی تھے اور ایک بہت بڑے اسپتال کے سربراہ بھی رہے ہیں آپ نے کچھ ریکومنڈیشن بھی دی تھی حکومت پنجاب کو اور حکومت پاکستان کو اور آپ کا اس میں وسیع تجربہ ہے میں ایک چھوٹے سی وقفے کی طرف جاتا ہوں پھر آکے آپ سے مزید سوالات پوچھوں گا ناظرین میں پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں اور آج ہم وہ ہمارے ویورز جنہوں نے اب ہمیں جوائن کیا ہے میں بتاتا چنوں کہ آج ہم اپنے سٹوڈیو سے ڈسکس کا ہیپٹائٹس بی اور سی اور اسے بچنے کے کیا طریقے ہیں کیا آگائی ہونی چاہیے آپ کو ناظرین یہ ایسے محلے کے امراض ہیں کہ پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو پینتیس کروڑ لوگ جو ہیں وہ تقریبا ہیپٹائٹس بھی بیماری کا شکار رہے ہیں اور اسی طرح ستارہ کروڑ جو لوگ ہیں انہیں ہیپٹائٹس ہی ہے اور اسی طرح اگر ہم ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں تو پاکستان میں یہ ڈیزیز برڈن روز بر روز بڑھتا جا رہا ہے پاپولیشن گروت ہے آوینیس نہیں ہے ماہولیاتی آلودگی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہمارے ہیلت کیر ورکرز جو ہیں وہ اس میں زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں پروفیسر زفر اقبال میں ان سے دوبارہ پوچھتا ہوں کہ کیا اس میں سٹیٹیجیز ہونی چاہیے پروفیسر صاحب السلام علیکم دوبارہ میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں السلام علیکم صدق صاحب یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ اسپطالوں کے جو ویسٹ ہوتے ہیں اس سے بھی یہ پھیلتی ہے اور اسپطالوں کے ویسٹ کو تلف کرنے کا کوئی خاطر خواہ پنجاب کے سندھ کے یا کی پی کے اور بلوچستان کے اسپطالوں میں اتنا اچھا نظام نہیں ہے کہ ہم اس کو انسینیریٹر کے ذریعے اس کو جلا دیں وہاں پہ اور ہمارے ہیلت کیر ورکرز جو ہیں جو ہنگامی طور پہ مریضوں کا علاج کرتے ہیں جو امرجنسی رومز میں جو مریض آتے ہیں جن سے کون پیراہ ہوتا ہے ان کے لئے گلوز اویلبل نہیں ہوتے اور وہ اس بدقسمتی سے بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر شہری کی سکریننگ نہیں ہو رہی کہ انہیں پتہ لگے کہ ان کے ہیپیٹائٹس بی اور سی کا وائرس ہے کہ نہیں اس میں آپ کیا کہیں گے آپ نے دوکس صاحب بہت ہی جنیون کسی کا پوائنٹ ریز کیا ہے ہمیں سب سے امپورٹنٹ تو چیز ہے کہ جو بھی ہیلتھ ورکر یا جو بھی میڈیکل سٹوڈنٹ یا نرس یا میڈیکل مجھے 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 اور اس کے اوپر جو بھی ہیپیٹائٹس بی کی جن کے اندر انٹی باڈیز نہیں پنی ہوئی کام اور کم ان کو ہیپیٹائٹس بی کے خلاف ریکسینیٹ کریں بیفور بھی انڈکٹ انٹو دے پیکٹیکل لائف آفتر بہت ضروری ہے کیونکہ جتنے بھی سروے کیے گئے ہیں پشاور ٹو کراچی ٹو لاہور اس میں ہمارے جو سینیٹری ورکرز ہیں ان میں فرانگ ہاسپیٹل بہت زیادہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کا انسیڈنس پایا گیا ہے اور جو بھی پیشنٹ دوسرا یہ ہے کسی کو ہیپیٹائٹس سی کا انجیکشن یا سینج لگتی ہے ہی اور شی شوڑ بی ٹوٹیٹ سٹریٹ اوے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ارلیئر فیز کے اندر ٹریٹمنٹ اور سی وائرس جو ہے بہت افیکٹیو ہے اور آل مست کیوریٹیو اس کی پرپورشن ہے اور دوسرا یہ ہے ہمیں پروٹیکٹیو گلاوز بھی شوڑ بی اویلیبل نوٹ انلی فور امرجنسی بٹ فور کرنگ آؤٹ یہ جو ہاسپیٹل ویسٹ ہے اس کا کرنگ آؤٹ کرنے کے لئے پھر ہمارے ہاسپیٹل ویسٹ کے اندر دو چیزیں ہیں کہ ہمیں اس کو بائی فرکیٹ نہیں کیا ہوا اس کو پروپرلی بائی فرکیٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ لگے یہ کہ بیالوجیکل حیزر کون کون سے ہی ہے یعنی کہ یالو بیک ہمارے جو ہیں بہت ضروری ہیں یالو سٹکر ہمارے ہمارے ہاسپیٹل میں نہیں ویلیبل ہم نے کوشی کی تھی شیخزاد ہاسپیٹل میں اس کو شروع کرنے کے لئے اور اس کا کافی فائدہ بھی ہوا تھا اس وقت میں آپ سے ادھر ایک اور ہیپٹائٹس کی قسم ہوتی ہے جسے ہم ہیپٹائٹس اے اور ای کہتی ہیں اور یہ پانی میں آلودہ پانی اور ناکس کراک سے پھیلتی ہے جی جی بلکل وہ تو ہمارے ہاں دیکھیں گی ہیپٹائٹس اے کہ جبنے سروے کیے گئے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ بچپن سے 96% لوگوں کو ہیپٹائٹس اے ہو چکا ہوتا ہے میننگ کہ ہم لوگوں کو ہیپٹائٹس اے جو ہے اور وہ تمہیں بچپن میں مل جاتا ہے کہ آلودہ پانی ہمارے سارے کے سارے سپلائیز میں میکس ہے اور اس کے اوپر ایک بڑی زبردست سیڈی تھی اپنے سرگودہ بیش کی جس کے اندر انہوں نے سیڈی کیا ہے کہ سارے لوگوں کو ہیپٹائٹس اے ہو رہا تھا انہوں نے نوڈ کیا کہ ایک جگہ جہاں پہ وارٹر سپلائی آ رہی تھی ایک جگہ پہ اس کے اندر وارٹر سپلائی اور گٹر کی سپلائی پراللل رن کرتے ہیں اس میں جب لیک ہوا تو سب کے سب اس سے بیس کے اندر کافی سارے لوگوں کو اے وارس ہو گیا بکوز آلودہ پانی کمیننٹو دیکھ وارٹر سپلائی تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ یہ پراللی فیلٹریشن پلانٹ دکی ہیں مگر اس کی بجائے اس کو صحیح طریقے استعمال کرنے کے جو ہے وہ بھی سب لوگوں کو اس کی اویے نصبی دلوانی ضروری ہے لوگ وہی گندے ہاتھ گندے برطن لے کے ادھر پہنچ جاتے ہیں اور ادھر میں نے خود دیکھا ایک ٹیچڑ برے جوتوں کے ساتھ اندھر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے مٹی کے ساتھ وہ پانی بھی آلودہ ہو جاتا ہے تو اس حضر پہ بھی ہمیں کیرفل ہونا چاہیے اور اس کے لیے بقیادہ گارڈنگ اور ان لوگوں کو جانے کا طریقہ آنا چاہیے کہ کس طریقے اس پانی کو کلیکٹ کر کے گھر میں استعمال کرنا ہے تاکہ لوگوں کو اسے وینس بھی ہو یہی سمپل صورہ ہمارے ہائیڈین کے جسے ہم بچ سکتے ہیں اور ایک چیز کہ سارے لوگ اپلا با پانی پی ہیں that is the only way of protecting ourselves and most of these infections یہ آپ کی بات صحیح ہے تو ویکسین جو ہے وہ صرف ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس اے کی اویلیبل ہے جی صرف بی اور اے کی اویلیبل ہے ای اور سی اور باقی وائرسز کے بھی اویلیبل نہیں ہے سی کی آن ڈا ہرائزن ہے انشاءاللہ جلدی مل دائے گی اور اس کی فیٹمنٹ بھی اب کافی بہتر ہوگی ہے جب سے دریکٹ ٹیکٹنگ انٹی وائرل برگز آگی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکس بھی کم ہیں اور ان کی افکیسی بھی بیٹھتا رہا ہے جو انجیکشنز کے نسبت اب وہ پنجاب گورنمنٹ بھی اس کو دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ عام مریضوں کو ملے مگر نمبر آف مریض اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کوئی بھی حکومت ہمارے ملکوں میں متحمل نہیں ہے انٹی ٹیٹمنٹ کے لیے تو اس کیلئے ضروری ہے کہ گورنمنٹ کے علاوہ ہمارا جو پبلک فیکٹر ہے جو وہ آم ہے اس میں سے بھی ہمارے کوئی انجیوز بنیں جو کہ عریب لوگوں کے مدد کریں تاکہ ان کو فیکٹمنٹ کیا جائے یہ پروفیسر باب کی بات صحیح ہے حکومت پنجاب نے ایک قدم اٹھایا ہے کہ ہیپٹائٹس سی کی عدویات جو ہیں وہ گھر تک پچانے کے لیے انہوں نے ایک سٹریٹیجی بنائی ہے اور ساتھ پنجاب ہیڈ کے کمیشن اور گورنمنٹ اور پنجاب یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ جو ایسے ریسٹورنٹ ہیں یا چھوٹے ہوتلز ہیں یا ایسے ڈاکٹروں کے کلینک ہے جہاں پہ کہ اس بیماری کے پھلاو کی آگاہی نہیں ہے اور وہ اتیاطی تدبیر نہیں کرتے ان کو بھی وہ سیل کر رہے ہیں اور اس سے بھی لگتا ہے کہ اس ڈیزیز کا برنر پاکستان میں کم ہو جائے گا ہمارے ساتھ اس وقت بہت بہت شکریہ پروفیسر زفر اقبال صاحب آپ کا آپ نے کافی ہمارے بیورز کو اہم اطلاعات پوچائیں ہم دوبارہ آپ کو کسی وقت تکلیف دیں گے تاکہ آپ سٹوڈیو میں آ کے ہمارے پروگرام میں ضرور شامل ہو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ شیخ زید ہاسپٹل لاہور کے ڈاکٹر آمل لطیف ہیں جو کہ ایک لیور ٹرانسپلانٹ سرجن ہے ہم ان سے اس کے ویوز پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ہیپیٹائزر بی اور سی کے مریضوں کو دیکھتے ہیں اور وہ کس پیچیدہ حالت میں ان کے پاس آتے ہیں کہ انہیں جگر کی پیمت کاری کرنی پڑ جاتی ہے ڈاکٹر آمل لطیف بہت بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے پروگرام میں ویورز کے کچھ سوالات اور میرے سوالات کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں آپ نے ابھی حالی میں ایک لیور ٹرانسپلانٹ بھی کیا ہے اور آپ کر بھی رہے ہیں تو اس سے کیا لیور کا کینسر ہوتا ہے ہیپیٹائیڈ اپ بی اور سی سے سر تینکیو بری مچ پروفیسر صاحب آپ نے مجھے پروگرام پہ لیا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنے ویوز آپ کے ساتھ شیئر کروں سر حالیہ ہم نے بیریہ انٹرنیشنل ہاسپیٹل میں ایک لیور ٹرانسپلانٹ کیا ہے جو کہ الحمدللہ بلکل سکسسفل رہا ہے یہ بندہ بھی ہیپیٹائیٹرز سی اس کو ہوا تھا اور جب ہیپیٹائیٹرز بی اور سی ہوتا ہے سر ایوینچولی اٹلیڈس ٹو جب لیور فیل ہو جائے تو پھر ایک ہی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہاں سے آگے زندگی کنٹینیو کرنے کے لیے اور وہ ہوتی ہے لیور ٹرانسپلانٹیشن اس سے پہلے اگر لیور کے فنکشن اچھے ہوں اور لیور میں کوئی رسولی یا کوئی کینسر بن جائے تو پھر جو ہے وہ رسولی اور کینسر کو ریمووز ضرور کیا جا سکتا ہے لیکن وائرس کو اگر آپ بیچ میں سے نیگٹیو کر لیں جیسے پروفیسر زفر اکبال صاحب نے کہا کہ وہ اس کی ٹریٹمنٹ موجود ہے سو اگر ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں تاکہ فردہ لیور ڈیمیج نہ ہو لیکن اگر رسولی بن گئے تو اس کو نکال دیں لیکن اگر کئی دفعہ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں خون کی اُلٹی آگئی کالے پکھانے آگئے پیٹ میں پانی آگیا یرکان ہو گیا جس کو عام طور پر کالا یرکان کہتے ہیں سو یہ ایونچولی لیڈز آن ٹو لیور فیلیر اور یہ ساری چیزیں ایک پیشنٹ میں کٹھی بھی ہو سکتی ہیں یا کوئی علامات کسی میں ہوتی ہے کسی میں ہوتی سو ایونچولی جب لیور ٹرانسپلنٹیشن کی طرف بات چلی جاتی ہے تو پھر وہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں رہتی اور لیور ٹرانسپلنٹیشن جو ہے انتہائی کمپلیکس پروسیجر ہے جو کہ گورنمنٹ پنجاب اور پاکستان اس کے پیچھے کوشش کر رہی ہے جو کہ ہم شیخزید آسپیٹل میں بھی اس کو کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ڈیزیز برڈن اتنا زیادہ ہے کہ اس کو ایک سینٹر میں آپ اس کو کیٹر نہیں کر پاتے اور اس کے لیے آپ کو ملٹپل سینٹر چاہیے اور جو کہ لوگ جیسے شفاہ آسپیٹل پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں پنجاب میں ادھر لہور اور سینٹرل پنجاب کی طرف کوئی سینٹر نہیں تھا تو یہ بحریہ میں ایک نیا ہم نے سینٹر شروع کیا اور اس میں ہم نے انڈیا اور برونے ملک جانے والے تمام مریض جو کہ باہر جانے سے کاثر ہوتے ہیں اور انتہائی مشکلات ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم نے اس سیٹ اپ کے اندر ان پیشنٹس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے لیور ٹرانسپنانٹ شروع کیا ہے لیکن عامر صاحب اس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ جو مریض اپنی جگر کی پیونت کاری کرائیں گے ان کے لیے دو بہت بڑے مسئلے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ وہ جگر کس کا لیں اور دوسرا ہوتا ہے پیسے اس پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے جگر کے پیونت کاری کی یہ سر تقریباً تیس سے چالیس لاکھ روپے کے درمیان اس کا خرچہ آتا ہے سر اور شکزید آسپیٹل میں ہم تقریباً تیس سے پینتیس لاکھ روپے میں کر رہے ہیں اور بہریہ انٹرنیشنل آسپیٹل میں تقریباً چالیس سے پیتالیس لاکھ روپے کے درمیان کر رہے ہیں ایک تو فنینشل آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آٹ کیا کہ فنینشل آسپیکٹ ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے کہ جگر دے کون سکتا ہے سر جگر دینے کے لیے بلڈ ریلیٹیوز یا فرسٹ دگری ریلیٹیوز ہونا ضروری ہے اگر نہ ہو جس میں بچے بہن بھائی بھانجے بتیجے ڈونر کا ینگ ہونا بڑا ضروری ہے اس لیے ہم نے اس کے کٹ آف لائن رکھی ہوئی ہے کہ اٹھارہ سال سے لے کر پچاس سال تک ہم نے اس کی لیمٹ رکھی ہے جو کہ سیم بلڈ گروپ ہو یا او بلڈ گروپ ہو او بلڈ گروپ سب کو لگ جاتا ہے اس میں پھر آگے فردر ہم جب ورک اپ کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جگر کا کتنا حساب ٹھیک ہے ڈاکٹر آمد لطیف بہت بہت آپ کا شکریہ آپ نے بڑے اہم سوالات کا جواب ہمارے ناظرین کے لیے دیا ہم دوبارہ کسی وقت آپ کو تکلیف دیں گے ناظرین یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہیپٹائٹس بی اور سی ایسی بیماریاں ہیں جن سے تدائی مراحل میں کسی بھی شخص کو کسی قسم کی علامات نہیں ہوتی اور علامات اس سے شروع ہوتی ہیں جب ان کے جگر میں وہ وائرس برے طریقے سے حملہ آور ہو چکا اور جگر کو اس نے فیل کر دیا اور خراب کر دیا موسیقی